سپریم کورٹ نے آر جیڈی نیتا شاہب الدین کی زمانت رد کر دی ترند گرفتار کرنے کا آدیش دے دیا کورٹ نے یہ زمانت راجی و روشن کیس میں رد کی ہے اس فیصلے کے بعد شاہب الدین نے خودی سیوان کی عدالت میں آتم سمرپن کیا اور انہیں سیوان جیل بھیج دیا گیا ہے جیل جاتے جاتے شاہب الدین مکہ منتری نتیش کمار کو چنوتی دے گئے کہ میرے سمرتھک اگلے چناؤں میں انہیں سبق سکھائیں گے دس سال جیل میں رہنے کے بعد بھی شاہب الدین کے سیاسی تیوروں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اس بار ان کے بیان پر آر جیڈی نیتاؤں کی کوئی پرتکریہ نہیں آئی بہرحال ان کے جیل جانے سے راحت کی سانس کون لے رہا ہوگا اور کسے اپنے کھیل کو انجام دینے کیلئے تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا یہ آپ وقت کے ساتھ جان جائیں گے سات ستمبر کو پٹنا ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد کافی راجنیتک ویباد ہوا تھا تمام دلوں میں نیتا وکیل ہیں لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ شاہب الدین کی زمانت کا ویروت کر سکتے ہیں ویسے چند بیانوں کے خلاف کتنے راجنیتک وکیل کیس کرنے لگتے ہیں شاید شاہب الدین کے باہر رہنے سے راجنیتی کو لاب ہوتا ہوگا دلی سے پرشاند بوشن نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ زمانت کا ویروت کریں گے اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ باقی ان معاملوں میں بھی زمانت کا ویروت کریں گے اسیمانند کیس میں یا مالے گاؤں کیس میں بھی سولہ ستمبر کو بیہر سرکار نے بھی سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا کہ کیا کرائم کنٹرول ایکٹ زمانت کو رد کروایا جا سکتا ہے شاہب الدین کے باہر آنے کا راجنیتک نقصان جسے بھی ہوا ہو قانون کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کی رہائی کے جلوس میں شامل ایک شوٹر میڈیا کی تصویروں میں آ گیا اور وہ پکڑا گیا محمد قیف نام کا یہ شوٹر ہے شاہب الدین باہر نہیں آتے تو یہ قیف کو اندر جانے کا موقع نہیں ملتا اب شاہب الدین بھی اندر ہیں بھاٹپانیتہ سوشیل موڈی نے کہا ہے کہ شاہب الدین کو ابھی تک نہ تو راستی اجنتہ دل سے نکالا گیا ہے نہ ہی نیلم بھی کیا گیا ہے ہم پرشاند بھوشن سے بات کرنا چاہیں گے کہ یہ سمجھنے کے لئے کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے تمام دستاویز رکھے گئے ہوں گے تو کیا انہیں لگا کہ شاہب الدین راجمیتک دکھل کے کارن باہر آئے قانون نن تو وہ عدیقاری سب کو ہوتا ہے زمانت کا لیکن جو خبریں آ رہے تھے کہ نیائے پالکہ کی طرف سے بھی سب ہی پرکریاؤں کا پالن نہیں ہوا یا کچھ پرکریاؤں کو اندرکہ کیا گیا تاکہ انہیں زمانت مل جائے اور سپریم کورٹ کی ٹپڑیوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا تو پرشان جی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو بھی دستاویز ان بحثوں کے دوران دونوں پکشوں کی طرف سے رکھے گئے ہوں گے جو بات ہو رہی تھی کہ انہیں نوٹس سرب نہیں کرائے گیا کیا یہ کسی بھی پرستیتی میں ممکن ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا نوٹس نیائے کھراست میں یا جیل میں بند ایک ویقتی کو سرب نہ ہو ملے نہیں اس پر کیا جانکاری آئی اس بحث کے دوران تھوڑا آپ بتا سکیں گے نہیں اس کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن دیکھئے ایک تو ان کی طرف سے شاب الدین کی طرف سے ایک یہ دلیل دی گئی سپریم کورٹ میں کہ ان کو اس کیس کی چارٹ شیٹ نہیں دی گئی راجیب روشن والے کیس میں اب یہ تو بالکل غلط ان کی طرف سے دلیل دی جارہی تھی کیونکہ یہ کمپلینٹ انہوں نے کبھی بھی کسی کورٹ سے یہ نہیں کری انہوں نے ان کی دو بار بیل ریجیکٹ ہوئی تیسری بار بیل پر بحث کری جب علاو ہوئی کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ان کو چارٹ شیٹ نہیں دی گئی انہوں نے اپنے جب چارٹ شیٹ دی جاتی ہے اس کے بعد جب کورٹ نوٹس ایشو کرتا ہے اس نوٹس کو چیلنج کیا ریویجنل کورٹ میں اس میں بھی کبھی یہ بات نہیں بولی تو یہ تو خیر بالکل غلط بولا جارہا تھا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو دستاویس سامنے آئے اس سے یہ دکھتا ہے کہ بیہار سرکار کم سے کم پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کافی ڈھیلی پڑ گئی تھی شہاب الدین کے خلاف اس لیے جو پہلی بیل ملی ان کو مارچ میں جو دوسرے بیٹوں کے مرڈر کے کیس میں جس میں ان کو لائف امپریزنمنٹ یا عجیبن کارواز کی سزا سنائی جا چکی ہے سزا سنائی گئی دسمبر میں مارچ میں ان کو بیل مل جاتی ہے اور وہ بیل کا آرڈر تو اس والے بیل آرڈر سے بھی خراب ہے جس کو ہم لوگوں نے چنوٹی دی ہے اور اب اس میں آج نوٹس ہوا ہے اس میں بھی بیہار سرکار کی طرف سے کوئی اپیل نہیں فائل کری گئی بیل کے خلاف اور اس کیس میں بھی راجیو روشن والے کیس میں بھی بیہار سرکار نے تب اپیل فائل کری جب چندہ بابو یعنی جو پتاجی ہیں راجیو روشن کے ان کی طرف سے میں نے جب سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر دی اس کے بعد بیہار سرکار نے فائل کری تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بیہار سرکار اس میں ڈھیلی ہو گئی تھی اور ان کے پبلک پروسیکیوٹر نے بھی وہ سب بحث نہیں کری ہائی کورٹ میں بیل کو اپوز کرنے کے لیے جو کرنی چاہیے تھی جو سپریم کورٹ میں کری گئی کہ بھئی اس کے خلاف اتنے سارے اپرادک معاملے ہیں دو کیس میں عجیون کاراواز کی سزا ہو چکی ہے آٹھ اور کیس میں کنوکشن ہو چکا ہے پہتالیس کیس چل رہے ہیں یہی والا کیس ایک وٹنس کو مارنے کا ہے اس کو آپ کیسے بیل دے سکتے ہیں کوئی وٹنس کیسے سیف ہوگا اور اس طرح کے اپراد کیوں نہیں یہ اور کرے گا اسی میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر لور کورٹ سے آپ سزائے آفتہ ہیں اور ہائی کورٹ میں وہ معاملہ چل رہا ہوگا تو کیا وہ ابھیوکتے یا پرادھی زمانت کا حق دار نہیں ہے جب تک ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ تک فیصلہ نہ ہو جائے کیونکہ اسی آدھار پر بہت سارے ادھوکپتیوں کو بھی مل جاتا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا میں اس بات پر جاننا چاہتا ہوں نہیں دیکھیں نارمل کیس میں تو اگر آپ کا ایک کنوکشن ہوا ہے اور وہ کنوکشن کوئی بہت سیریس بہت سنگین اپراد کا نہیں ہے تو جب آپ اپیل کرتے ہیں تو کئی بار بیل دے دی جاتی ہے دیکھیں بیل دینے کے دو تین آدھار ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ تہہ کر چکا ہے بیل تب ڈینائی کری جاتی ہے نارملی آپ کو بیل دی جاتی ہے اگر آپ کا پروسیکیوشن پینڈنگ ہے یا آپ کا اپیل پینڈنگ ہے پہلے تو کھر کانون میں ہی لکھا ہے کہ اگر آپ کو عجیون کاراباز کی سزا ہو چکی ہے تب آپ کو نارملی بیل نہیں دی جائے گی اس کو تو دو کیس میں عجیون کاراباز کی سزا ہو چکی تھی دوسرا سپریم کورٹ نے جو مابدن دیئے ہیں اس کے حساب سے اگر یہ سیریس خطرہ ہو کہ یہ ویٹنسز کو انفلونس کرے گا یا ویٹنسز کو مار دے گا تب بیل نہیں دی جاتی اس کیس میں یہ پورا خطرہ تھا کیونکہ یہ کیس ہی اس کا تھا کہ ویٹنس کو مار دیا تھا اور ویٹنس کو انفلونس کرنے کی بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے اسی کے بارے میں شہاب الدین کے بارے میں ایک پہلے والے کیس میں دوسری بات اگر یہ خطرہ ہو کہ اس نے سنگین اپراد کیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے بیل پر تو آگے بھی سنگین اپراد کرے گا تب بھی بیل نہیں دی جاتی تو اس لئے یہ بھی شہاب الدین کے بارے میں تھا پہنٹالیس کیس چل رہے تھے نو مرڈر کے اس میں سے چار اٹیمٹ ٹو مرڈر کے دس کیس میں سزا ہو چکی ہے اس کو تو اس لیے پورا اس کا خطرہ بنا ہوا ہے کہ باہر نکلنے کے بعد اس طرح کا بھی کرے گا لیکن پرابلم دوسری ہے ایک اور پرابلم آپ بات کہہ لیجے پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اس کا بحار میں کہ جیل میں رہنا جیل میں رہنا نہ رہنا قریب قریب برابری ہے کیونکہ یہ جو دو چندہ بابو کے جو دو بیٹوں کی پہلے ہتھیا کری گئی دو ہزار چار میں اس سمیں بھی شہاب الدین قائدے سے جیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن ایویڈنس یہ آیا کہ جیل سے باہر نکل کے اس نے سکورپیو گاڑی میں آیا اور ان دو بیٹوں کو مروا دیا اسی کیس میں شاید کوٹ نے یہ کہا کہ اس کی سنوائی پوری ہونے تک انہیں بھیتر رہنا پڑے گا اور سنوائی جلدی پوری ہو جائے تو اگر مان لیجے کہ سنوائی پوری ہوتی ہے اور ان کے خلاف ثبوت نہیں پائے جاتے ہیں سزا دینے کے تو کیا انہیں یہ زمانت مل جائے گی یا باقی انہیں معاملوں میں جو زمانت ملی ہوئی ہے ان کی بھی سمکشہ یا ان پہ بھی پنر وچار یاچی کا دائر کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے مطلب یہ کیا تین چار مہنوں کے لیے ہی جیل گئے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر سے زمانت مل جائے نہیں نہیں اس کیس میں تو جب تک کیس تیہ نہیں ہوتا تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اب زمانت مل پائے گی اگر ہاں کیس تیہ ہوتا ہے اور بری ہو جاتے ہیں تب تو کھر زمانت کی بات ہی نہیں ہے اس کیس میں لیکن ہم لوگوں نے تو دوسرا جو کیس ہے جو باقی دو بیٹوں کی ہتیا کری گئی اور اس میں آجیون کاراباس کی سزا ہو چکی ہے دسمبر میں فیصلہ آیا اور اس میں مارچ میں بیل دی گئی اس میں بیہار سرکار تو نہیں آئی اپیل میں لیکن ہم لوگ اب چندہ بابو کی پتنی کی طرف سے کیونکہ اس کیس میں وہ کمپلیننٹ تھی ان کی طرف سے اس کی جو بیل مارچ میں دی گئی ہے اس کو بھی چنوٹی سپریم کورٹ میں ہم نے دی ہے اور وہ کیس میں بھی آج نوٹس ایشو ہوا ہے اور اس کی سنوائی دشہرہ کی چھٹیوں کے بعد ہوگی تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ بیل بھی کینسل ہو جائے گی کیونکہ اس میں تو آجیون کاراباس کی سزا ہو چکی ہے تو جب تک اپیل اس کے فیور میں نہ تیہ ہو جائے تب تک اس کو بیل ملنے کا کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے میں دو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پڑھ بھی رہا تھا ایک کی جو میں پڑھ رہا تھا آپ کے پاس آنے سے پہلے نیوز آئیٹم کے طور پر کہ ایک کی بہت سارے راجنیتک دلوں میں بڑے بڑے وکیل ہیں منتری ہیں مہا سچیو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے خلاف کیس کر دیتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں آگے آئے کیس کرنے کے لیے آپ آئے آگے تو پھر کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا انہیں معاملوں میں بھی آپ آئیں گے زمانت کا ویروت کرنے کے لیے اسی طرح سے سمجھوتا ایکسپریس کے معاملے میں یا تمام انہیں معاملوں میں نہیں دیکھیں میرے پاس تو چندہ بابو کا فون آیا اور وہ بچارے بہت پریشان تھے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسا ایسا ہے اور کیا آپ میری مدد کریں گے اس میں تو میں نے بولا کہ ہاں ضرور مدد کریں گے تو میرے پاس تو کیونکہ وہ تو ایک اگریوڈ پرسن ہے جن کی طرف سے بیل کو چنوٹی دی جا سکتی ہے اب اگر ہاں یہ صحیح بات ہے کہ بھاجپا کے بہت سارے وکیل ہیں اور جیسے سوشیل موڈی جی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہی دوسرے کیس کو بھی ٹیک اپ کریے وغیرہ تو کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھاجپا کے وکیل ان سب چیزوں کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو یہ کہ بھئی چندہ بابو بھاجپا کے وکیلوں کو شاید ٹرسٹ نہیں کرتے اور اس وجہ سے ان کو نہیں کہنا چاہتے اور شاید مجھے ٹرسٹ کرتے تھے تو مجھے کہنا چاہتے تھے دوسرا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاجپا کے لوگ جو ہیں بس اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو باہر آنے دیا دیکھو نتش کمار لالو وغیرہ نے اس کو باہر آنے دیا وغیرہ وغیرہ لیکن اصل میں کچھ نہیں کرنا چاہتے یہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ بھاجپا اور ان یا جو مکھیدھارہ کی راجنیتک پارٹیاں ہوتی ہیں بس راجنیتک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتی جہاں آپ دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں یہ مجھ سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اسیمہ نند کو جو بیل دی گئی ہے اس کو کیوں نہیں چنوٹی دیتے اب اگر کوئی جنہ جس کو سارے تتھے پتا ہوں اسیمہ نند کے جس نے اس پر پورا کام کیا ہو میں نے بولا ہے کچھ لوگوں سے کہ بھئی اس کے پورے تتھے پتا کر کے مجھے بتاؤ اور اگر ایسا لگے گا کہ اس کو بیل بلکل گلت ملی ہے جو تتھ سامنے ہیں یا جو ادھار سامنے ہیں تب پھر جو جنہ اگر کوئی دوسرا جنہ نہیں ہے تو پھر اسیمہ نند کے کیس میں تو کوئی پبلک کا بھی جنہ اس بیل کو چنوٹی دے سکتا اگر بتا سکے آپ نے کہا بیہار سرکار نے اس کے وکیل نے بہت اچھی بحث نہیں کی پھر سے جب بحث ہو اور اس میں کمزور وکیل ملیا ہے تو پھر کیا کریں گے اس لور کورٹ میں جہاں پر ان کو لاب ملیا شاہ بدین کو دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اگریپ پرسن ہے چندہ بابو کی طرف سے بھی کوئی وکیل وہاں کھڑا ہو یعنی کہ جہاں پر کیس چل رہا ہے اب میں تو وہاں نہیں جا سکتا میں تو یہاں بیست رہتا ہوں لیکن اگر کوئی پراپر وکیل ان کی طرف سے کھڑا ہو سکتا ہے تو شاید اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ بیہار سرکار کا وکیل کتنی بحث کرے گا نہیں کرے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن دیکھیں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں نتیش کمار خود تو نہیں چاہتے ہوں گے کہ بھئے اس کو بیل ملے لیکن یہ گڑبندن کے زور میں گڑبندن کے پریشر میں وہ شاید کچھ خاص کر نہیں پا رہے تھے ایسا آپ کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ پرشاندی ہمارا سمجھ سمابت ہو رہا ہے تو لوگ یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں کوئی بہتر وکیل ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اور وکیل کس طرح سے چندہ بابوں کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے جیرہ کرتا ہے اور اپنے کیس کو مضبوطی سے رکھتا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت